اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹاک ہوں گے خیریز ہوں گے اللہ کے حفظ امان ہوں گے آج کی ایک ارجنٹ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سب بھائیوں کے لیے بہت زیادہ مجھے کمنٹس آئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر بہت سارے دوستوں نے مجھے تصویریں شیئر کیوئے ہیں ویڈیوز شیئر کیوئے ہیں کہ احسان بھائی پلیز بتایا کریں اس مرگے کی کون سی نسل ہے اس مرگے کی کیا نسل ہے بے تحاشا میرے پاس تصویری آتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں اس کی کیا نسل ہے اس کی کیا نسل ہے اس لئے اصلا میں ہم چھت کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم چھت کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ سارا سمان بکھرا پڑا ہوا ہے دیکھیں نظر آرہا ہے آپ کو تو ابھی یہ کچھ کام کام کمیونیٹی ان میں رہ گیا ہے تو میں نے کہا پہلے یہ کام کرنے ویڈیو بعد میں بنائیں گے لیکن وہ کوئی ارجنٹ ہمیں میسیج تھے بھائیوں کے اس کے اوپر ویڈیو بنانی پڑی مجھے تو میسیج یہ ہوتے ہیں کہ احسان بھائی اس مرگے کی کون سی نسل ہے اس مرگے کی کون سی نسل ہے بہت میسیج آتے ہیں اب آپ کو سمپل سی بات بتاؤں گا اگر بات آپ کو سمجھ آ جائے سمپل سی مرگوں کی چار نسلیں ہیں مرگوں کی چار نسلیں ہیں ٹھیک ہے اصیل گولڈن مصری اور دیسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار نسل نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان میں پھر ایک اصیل نسل کے اوپر ہم بات کریں اصیل نسل جو ہے اس میں پھر دو نسلیں ہوتی ہیں ایک بڑے قدو والے ہوتی ہیں ایک چھوٹے قدو والے ہوتی ہیں سمجھ آگئی بات کی جو بڑے قدو والے بندگدی والے چھوٹے قدو والے کھولے کیل کانٹے والے سمجھ آگئی اب مجھے بھائی تصویریں سینڈ کرتے ہیں کوئی مرگوں کا رنگ کالا ہوتا ہے کسی کا رنگ لال ہوتا ہے کسی کا رنگ پیلا ہوتا ہے کسی کا رنگ ساوا ہوتا ہے کوئی مشکہ کلر کا ہوتا ہے کوئی لسانی کلر میں ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی اس کی کیا نسل ہے اس کی کیا اصل میں نسل تو اس کی اصیل ہے بات سمجھا رہی ہے تو وہ اصیل مرگا اب اس کو رنگوں کے ساتھ ہم نے نسلوں کو پہچانا شروع کر دی ابھی یہ لاکھا نسل ہے لاکھا نسل کون سی ہے لاکھا تو رنگ ہوتا ہے اب ساوا نسل کون سی ہے یہ ساوا نسل کا مرگ ہے ساوا تو رنگ ہوتا ہے مشکہ نسل کونسی ہے مشکہ تو کلر ہوتا ہے اب یہ آپ کو دیکھاتا ہوں ایک چیز ابھی ڈھہرے اندر آپ اب دیکھیں یہ کلر آپ کو نظر آرہا ہے یہ لاکھا کلر آئیے والا جیسے ریڈ کلر کہتے ہیں لا رنگ کا ملکر لاکھا ٹھیک ہے کیمرے میں آپ کو نظر آرہا ہے اب یہ ہے تو نسل کونسیل ہے نسل اس کی سیل ہے بند گدی والا سیل ہے یہ ٹھیک ہے اب اسے کہ یہ لاکھا نسل ہے لاکھا کوئی نسل نہیں ہے ٹھیک ہے ایسےow اللہس بھی نسل نہیں ہے پاکستان کا اس کے مرگوں کو یہ انہیں سیل کھا جاتا ہے ابھی یہ فلان کلر مرگیں کہا تو اس کو ریزہ کہہ دیتے ہیں کوئی سوا ہے سوا کوئی مشکہ ہے کوئی لکھ ہے کوئی کیا اس طرح ہم لوگوں نے اپنے پاس ایک ان کے کلروں کی وجہ سے ان کے نام رکھ لیے مرگوں کے ہم نے ان کے کلر دیکھ کے ان کے نام رکھ لیے یہ مرگا یہ ہے یہ مرگا یہ ہے اب جو باہر کا مرگا ہوگا بیت نام کا اسے ہم ویت سیل کہیں گے جو تھائی لینڈ کا مرگا اسے تھائی سیل کہیں گے تھائی کوئی نسل دھوڑی ہے تھائی تو تھائی لینڈ تو مولو کہہ کنٹری ہے وہاں کے جو مرگیں ان کو تھائی سیل کہتے ہیں اب یہ نسل دھوڑی ہے تھائی نسل تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں دم آرے ہاتھ ہونے ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی بات کو سمجھ ریا کریں بھی مرگوں کی ٹوٹل اوورال چار نسلیں ہیں ہم نے یہ سیل کے اوپر بات کر رہی ہے کیونکہ ہمارا موضوع سیل کا ہوتا ہے سیل میں دو نسلیں ہیں بڑے قدو والے چھوٹی قدو والے اگر میرے پاس کوئی پک آتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی یہ بڑے قدو والا بانگر دیکھا ہے کوئی چھوٹے قدو والے مرگے کی پک آتی ہے میں کہتا ہوں یہ کھلے کھلے کھانٹے والا سیل ہے евرموری میں تھے اس پاس آنکر کے رنگ چیزیں ہوتے ہیں Jacob ہے 8 آ8 قسم کے کلر ہوتے ہیں Vicent اور 99 روزی کے مرگے بھی مرگے بھی ہوتے ہیں کھ compon Ż São Paulo اس طرح ان کے کلر ہوتے ہیں دعوت کی وجہ سے ان لوگोرا کہہ دیتا ہوں یہ ساوا سیل ہے جاوہ سیل راحت شرٹ presentations جنگل راحت شرط سیل راحت شرط سیل راحت شرط جار سو میں دوسعا رنگ ہے جو مسائل راحت شرط مجھد تخانور پر سفید کروں ایسsey� ان�ریز کہتے ہیں بہت سفید رنگی ہے یہ ہے وہ انسان ہی اس کا رنگ کالا شہ آ یہ ہے اس کا رنگ گندمی ہوتا ہے یہ آہرہے ہم جatsu یقا بندہ ہے جب covering سارے انسان ہیں سارے انسان ہوں اس طرح مرگیں سارے اسیل ہی ہوتے ہیں کنفیوزم نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں اس کی نسل کون سی ہے اب اسیل کے علاوہ اگر کوئی اور نسل ہی ہے جیوبہ غریب تو نہیں ہوتی یہ سارے اسیل ہی ہیں لیکن رنگوں کی وجہ صرف کچھ لکھا ہے کچھ ساوہ ہے کچھ مشکہ بات آپ کو بڑی کھل کے سمجھا رہا ہوں ہر بندے کو جو نیا شکیر ہے پرانا شکیر ہے میری بات کی سمجھا جائے ہر کسی کو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی کوشش آپ کو سمجھائیے ہوگی میں نے آپ کے ساتھ ارجنٹ ویڈیو بنا کے شیئر کیا آپ کو بات سمجھانے کے لیے پیچھے بھی کام ہو رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں جیسے کام ختم ہوگا دوسرے سیٹ اپ سے مرگیں سارے ادھر شفٹ کریں گے نئے بیڈز آئیں گے پیٹرز ورہ کے لیے کیج بنائیں گے ادھر نئے شو کروائیں گے آپ سب بھائیوں کو انشاءالت اللہ اور آپ کے جو مسئلہ مسئلہ ہیں کمنٹ بوکس میں مجھے کمنٹ کر کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائیوں اللہ حافظ